آج جو تلاوت کیا گیا ہے پارا اس کا شروع کا حصہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحِسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ فرمایا اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا ان کے لیے بہترین بدلہ ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر قیامت میں ان کو بالفرض فرض کرو وہ سب کچھ دولت مل جائے جو پوری زمین میں ہے وَمِثْلَهُ مَعَوْدُ اور اسی کے بقدر اور مل جائے لَفْتَدَوْ بِهِ تو وہ اس کو دے دیں گے اپنی نجات پانے کے لیے کہ ہمیں نجات دے دو یہ سب لے لو ان سے لیکن وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے وہ اپنے طبیلے اور خاندان کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایک جگہ آیا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ ان لوگوں کے لیے حساب کی سختی ہے اور برا حساب ہے شدید حساب لیا جائے گا بہتی دقیق اور باریک بینی کے ساتھ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور جب حساب سخت لیا جائے گا تو انسان ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے حساب میں منعقشہ کر لیا گیا یعنی سختی سے پوچھ نانچ کر لی گئی وہ ہلاک ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے حساب یسیر ہوگا بعض لوگ ہوگا آسان حساب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس گزار دیا جائے گا پیش کر کے کہ تمہارے یہ عمالیں اچھا تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا اور پھر زیادہ پوچھتا نہیں کی جائے گی کیوں کیا اس کی کیا وجہ تھی تو یہ آسان حساب ہوگا وہ مومنوں کا ہوگا اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو گزار دیا جائے گا ورنہ جس سے پوچھتا آج کر لی گئی بس وہ تو گیا کام سے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِئْسَ الْمِحَادْ جَوْتِ بُرَابِجْ حُوْنَا ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی یہ قرآن من رب کا آپ کے رب کی جانب سے الحق وہ برحق ہے وہ صحیح ہے وہ درست ہے سو فیصد وہ حقیقت پر مدنی ہے تو جو شخص یہ جانتا ہے کمن ہوا اعما کیا وہ اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہو نہیں ہو سکتا تو یہاں اس کو اندھا کہا ہے جو اس بات کو نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے اور برحق ہے اس کو اندھا کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو قرآن کو مانتا ہے قرآن پر یقین رکھتا ہے قرآن کو مور سے سن کر عمل اس پر کرتا ہے وہ بینہ ہے اس کے آنکھیں ہیں گویا کے اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ نابینہ ہے وہ فرمایا کہ وہ نابینہ کی طرح سے ہو سکتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہیں فرمائی ایک جگہیں فرمائی مَثَلُ فَرِيقَيْنِكَ الْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيْحِ هَلْيَسْتَوِيَانِ مَثَلَا فَلَا تَذَكَّرُونَ یہ دونوں فریق کی مثال یعنی مومن اور کافر اللہ کا مطی ایک طرف اور اللہ کا نافرمان یہ دو فریق ہیں دنیا میں دو ہی فریق ہیں حزب اللہ حزب الشیطان اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت اللہ کا مطی وفرما بردار اللہ کا نافرمان مومن کافر تو ان دونوں فریق کی مثال فرمائیں کَالْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ کے اندھا بہرہ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيْ اور دیکھنے والا اور سننے والا مطلب یہ اندھے بہرے ہیں تو اللہ حالانکہ اندھے بہرے نہیں ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن قرآن ان کو اندھا بہرہ کیا رہا ہے ایک جگہ اور منافقین کے بارے میں ہے وہ سمم بکم عمی سمم وہ گنگے ہیں بکم وہ بہرے ہیں عمی اندھے ہیں تو مطلب صحیح استعمال نہ کرنا اپنی صلاحیتوں کا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہے تو اس کا صحیح جگہ استعمال نہ کرنا وہ کل عدم ہے وہ سمجھو ہونا نہ ہونا برابر ہے تو جو آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا جو کان رکھنے کے باوجود اللہ کی بات سن کر اس کو دل میں نہیں بٹھا سکتا تو وہ بہرہ ہے وہ اندھا ہے تو اسی ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ جو آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے قرآن وہ برحق ہے کیا وہ اندھے کی طرح سے ہو سکتا ہے پھر آگے اور چھپکی لی انما یتذکر غلو الالباب بات تو وہی سمجھتے ہیں صحیح اور وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں جن کے عقل ہوتی ہے غلو الالباب تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ احمق بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ احمق بھی ہیں عقل بھی نہیں ہے ان کے اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو سن کر عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر ان کے عقل بھی ہے پھر آگے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ نصیحت اہلِ عقل پکڑتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے اللَّذِينَ يُوْفُونَ بِ وہ ہمیں اپنانا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر پائی جا رہے ہی کہ نہیں ہم اہلِ عقل میں ہیں جن کے بھیجا ہے الباب کہتے ہیں لوگ مغز کو مغز والے تو ہم اہلِ مغز والا ہیں یا پھر بھس جن کے بھس بھرا ہوا ہے وہ والے ہیں تو یہ ہمیں غور کرنا ہے فرمایا جن کے مغز ہے جن کے فودہ ہے وہ سمجھتے ہیں اور وہ کون ہیں اللَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وہ جو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں وفا کرتے ہیں سب سے بڑا عہد کس کا ہے اللہ کا عہد ہے اللہ تعالیٰ نے خالق مالک ہو کر اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں عہد لیا ہے میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا خالق ہوں سب نے وہاں کہا تھا سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلیم فطرت پر انسانوں کو بنایا تھا دنیا کی یہ چیزیں نہیں تھی زیب و زینت نہیں تھی اور یہ لمبی لمبی امیدیں نہیں تھی تو وہاں سب نے سلیم فطرت کے ساتھ کہا تھا بھلا اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ہم سے کہ تم ہم کو ماننا دنیا میں جا کر بھولنا نہیں تمہارے خالق اور مالک ہیں تو اگر بھول گئے تو پھر نبیوں نے آ کر یاد دلایا ہے کہ یہ عہد کر چکے ہو تم اور پھر اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے عہد کروائے پھر ایمان لاکر ہم نے اللہ پر ایمان لاکر عہد کر لیا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں ایمان لانے کا مطلب یہ یقین دلانا کہ ہم آپ مطمئن رہی ہیں ہم آپ کو مانیں گے امن اسے بنائیں ایمان تو امن دلا دینا مطلب بلکل آپ امام پر بھروسہ رکھئے کہ ہم آپ کے کہے مطابق چلیں گے اس کو کہتے ہیں مومین تو جو اللہ کے اس عہد کو جو انہوں نے ایمان کے ذریعے سے کیا ہے اور پہدائش ہی جو عہد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شرک نہیں کرنا اس عہد کو وفا کرتے ہیں اللہ کی اطاعت و رمہ برداری کرتے ہیں وَلَا يَمْقُدُونَ الْمِيْخَا اور حِد شکنی نہیں کرتے ہیں عہد نہیں توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چاہے پوری دنیا ان کی قدموں میں ڈال دی جائے لیکن اللہ کا عہد نہیں توڑتے ہیں اور آگے کیا ہے یہ تو اللہ کا حق اس میں اللہ کے حق آگئے اللہ کے رسول gezیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چیزوں میں امانت ہے نماز میں امانت ہے یہ سب امانت ہے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو روزے میں امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے ادا کرنا ہے اللہ کا عہد ہے اس کو نبھانا ہے ہمیں تو وہ اللہ کے عہد کو نبھاتے ہیں اور اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے ہیں جن کے عقل ہوتی ہے وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور فرمایا کہ وہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں پھر تمام تعلقات آگئے کن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے تعلقات کو اہل احسان کے ساتھ حصن سلوک کرنے کا والدین کے جو تعلقات ہیں اور رشتہ داروں کے جو تعلقات ہیں پڑوسیوں کے تعلقات ہیں مہمانوں کے جو تعلقات ہیں حتیٰ کہ اپنے ماتحت غلاموں کے اور خادموں کے جو تعلقات ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حق دیا مطلب تعلقات کا خیال کرنا آتا ہے مومن تو اتنا تعلق کو نبھانے والا ہوتا ہے کہ اگر اس نے جانور پال رکھا ہے تو اس کا بھی حق مانتا ہے اس کا بھی حق ضائع نہیں کرتا ہے تو کسی نے ایک گلاس پانی پیش کر دیا تو اس کا بھی احسان وہ مانتا ہے احسان شناسی نہیں کرتا تو اس میں تمام بندوں کے حقوق آگئے پوری انسانیت کا بھی تعلق ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناتے بھی ہمارا ہر انسان سے تعلق ہے تو اس تعلق کو نبھاتے ہیں یعنی حسن سلوک کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ پھر درجہ بہ درجہ اقرب جو جتنا قریب ہے اس کے ساتھ جتنا جس کا احسان ہے اس احسان کو یاد رکھنا تو وہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں یہ سب کیوں کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوگے کرنا ہے دنیا والے بھی کرتے ہیں غیر بھی کرتے ہیں یہ مہمانوں کی عزت والدین کی فرما پرداری یہ وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ایسے ہی انسانی تقاضی سے کرتے ہیں لیکن ہم اللہ پر ایمان اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ اور آخرت میں اس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا اور اس کی اچھی جزا میں ملے گی اور اگر نہیں کریں گے تو سزا ملے گی تو اس سے اور زیادہ پھر تقاضی پیدا ہوتا ہے دن میں اس پر عمل کرنے کا اللہ سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں حساب کی سختی کیا کہ پوچھ گچھ نہ ہو جائے بس آسان حساب لے لیا جائے اس سے ڈرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ دنیا ہی میں اپنا حساب کر لو کیونکہ جو نہ حساب کرے گا آخرت میں اس کے اوپر حساب ہلکا ہو جائے گا تو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے دنیا میں اپنا حساب کر لو ظاہر جو اپنے آپ کو روک کے رکھے گا اور محاسبہ کر کے رکھے گا تو اس کو آسان ہوگا حساب دینا آگے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُتِّغَا عَوَجْهِ رَبِّهِمْ کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں صبر ایک ایسا لفظ ہے قرآن شریف کا جو بہت استعمال ہوا ہے یوسف قرزاوی ایک بڑے عالم ہے قطر کے تو وہ ان کی ماشاءاللہ سو سال کے قریب عمر ہو گئی ہے عالم عرضی کے بڑے مجاہد ہیں اور وہ نشان ہیں وہ علماء کے اندر اہل حق کا حق بات کہنے کی بھی ان کے اندر بڑی جورت ہے ابھی بھی انہوں نے تو کتاب لکھی پوری صبر فالقرآن کریم قرآن کریم میں صبر کا لفظ پوری وضاحت کی انہوں نے اس کتاب میں عربی میں ہے اور دموی ترجمہ ہوا یا ہوا صبر فالقرآن قرآن میں صبر صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے اگرچہ دکت آئے مثال کے تو اپنے روزے میں دکت آتی ہے اللہ کے حکم پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے نماز پڑھنے میں تققت آ رہی ہے پھر بھی پڑھتے رہنا یہ بھی صبر ہے اور نافرمانی سے بچتے رہنا اگرچہ دل بہت چارہ ہو دل بہت چارہ ہے کہ یہ کام کر لے لیکن حرام میں نہیں کریں گے اور اللہ یہ دو باتیں ہو گئی ہیں اور تیسری چیز تقدیر میں جو مسیبتیں آتی ہیں تقدیری طور پر اللہ کی طرف سے ان سب کو خوشی اور راضی برعضہ ہو کر اللہ کی طرف سے میرے مالک کی طرف سے شکاہ شکاہ یہ تینوں چیزیں سبر میں داخل ہیں کہ اداعت پر قائم رہنا اگرچہ مشکل ہو گناہوں سے بچتے رہنا اگرچہ بڑی عزیز لگ رہی ہو بڑی اس میں کشش معلوم ہو رہی ہو اور تقدیر بتائیں کہ سبر کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے کہ دشمن کے سامنے ڈڑ جائیں یہ ثابت قدم رہنا اس کی معنی سبر کے تو جو ثابت اور صابر رہتے ہیں ابتغاوج ربی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے وہ صبر کیوں کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لئے وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سرر وعلانیتاً کبھی چھپ کر اور کبھی اعلانیت خرچ کرتے ہیں وَأَدْرَغُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور کیا بات بتائیں کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں کوئی گالی دے رہا ہے سلام کر دیا اس کو کسی نے تقلیف پہ جائے حدیعہ دے دیا تو یہ بھی ایک ہے بدلہ دینے کا طریقہ تو یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مسائل میں وہ انتقام نہیں لیتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اُلَائِقَ لَهُمُ عَقْبَتَّار انہی کے لیے انجام ہے آخرت کا جنات عدنی یَدْخُلُونَهَا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی ذریت اولاد میں سے جو بھی نیک رہیں گے وہ سب اس میں چلے جائیں گے مطلب گویا کہ پورا خاندان مل جائے گا اگر سب نیک ہیں تو سب وہاں مل جائیں گے وَالْمَلَائِقَة اور مَلَائِقَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر استقبال کرنے کے لیے ہر دروازے سے آئیں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو اور کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو ہم سلام کرتے ہیں تم کو بھی ماں صبر تم تمہارے صبر کے نتیجے میں یہ جو ملی جنت صبر کے نتیجے میں صبر قرآن چریف یہ سب صبر ہے پوری زندگی صبر سے عبارت ہے فَنِعَمَا عُقْبَتْدَار تو کتنا اچھا انجام ہے یہ جو تم کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انجام کی خوبی عطا فرمائے وَعَفِرُوا دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَلْمِينَ وَصَلَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي وَاسْحَابِهِ مصر слова مصر مصر موسیقی موسیقی